خوش بندہ کہ کیا خوشی ان سب چیزوں سے مشروط ہے کیا خاندان کے جھگڑے خوشی کے راستے میں حائل ہے کیا پیسے کا نہ ہونا خوشی کے راستے میں حائل ہے کیا صحت کیا پسند کی شادی کا نہ ہو جانا خوشی کے راستے یہ سب ایسے سوال ہیں جو یہ کہ جو خوش ہوتے ہوئے انسان کو سوچنے پڑتے ہیں اب کہانی آج کے یہ ہے کہ پھر خوش کیسے ہوا جائے آج کل کے زمانے میں اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر بسید کازی سے جو کہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے اور لائف کوچھ اور پہلی بھی رائزنگ پاکستان میں کوئی شرصہ پہلے آ اور آپ نے ان کی باتیں اتنی پسند کی اتنی پسند کی کہ ہم نے انہیں دوبارہ مدھو کیا ہے خاص طور پر پاکستان کا جو ہیپنیس انڈیکس میں نمبر ہے ایک سو اکتالیس ملکوں میں سے ایک سو آٹھویں نمبر پہ ہم ہیں یعنی کہ ہم اتنی کو خوش قوم نہیں ہیں جنرلی دیکھا جائے جہانا کہ میرا اس پہ ایک اور نظریہ ہے بات کو دیکھنے کا جس پہ ابھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے لیکن آج ہمیں بتانے لگیں آؤ جی خوش کیسے ہونا ڈاکٹر صاحب ملوانگ اسلام علیکم والیکم اسلام آسان گاو ہے مشکل گاو ہے مشکل فارمولا نہیں بتانا آپ نے آسان ہے آسان ہے آسان ہے ضروری ہے سیکھنا بھی ضروری ہے اور آگے چل کے بل خصوص پیرنٹس کو اپنے بچوں کو سکھانا بھی بہت ضروری ہے کہ خوش کیسے رہنا ہے اچھے یہ جو چیزیں میں نے جتنی گنوائیں انہاپی ماریج خاندان کے جھگڑے بجلی کے بل تو گیس کا بل تو بچے کا مسئلہ تو بیگم سے لڑائی تو خامن سے لڑائی تو یوں نو مانیٹری ایشوز باس کا چھنا یہ سب چیزیں خوشی کے راستے میں حائل ہوتی ہیں ڈیفینٹلی ہوتی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہوتی ہیں تو غلط ہوگا لیکن ہم نے خوشی کو اس کی طرح نہیں دیکھنا بلکہ اس سمتنگ لانگر ٹرم دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے انگریزی اوپر سے گزر گئی اچھا تو خوشی جو ہے وہ تھوڑی دیر کی فیلنگ نہیں ہے آئی گئی اچھے میں خوشی ایک دیر پا چیز کا نام ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگیوں میں زیادہ فلفلڈ زیادہ کانٹینٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ اچیف کیا میں اس کی مثال ایسے دوں گا آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ اس سفر کی ایک منزل ہے جتنے جتنے آپ اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں آپ کو ضروری ہے کہ خوشی کی ایک فیلنگ آئے کہ میں اپنی منزل کو حاصل کرنے والا ہوں لیکن اس منزل کے ساتھ آپ کے جو سفر ہے اس کے اندر جو چھوٹی بڑی چیزیں ناخوشگوار واقعات کچھ خوشگوار واقعات ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی زندگی میں ایک رول پلے کریں گے اب اگر کسی شخص کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا اس نے منزل کے بارے میں سوچا نہیں منزل کا تائین نہیں کیا تو اس کے لیے اس کی خوشی صرف اصرف ان چھوٹی بڑی چیزوں کے ساتھ جوڑی رہ جائے گی اور وہ ایک بڑی سوچ ایک بڑے پرپس کی طرف جاتے ہوئے جو خوشی محسوس ہوتی ہے جو کہ ایک دیر پا فیلنگ ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں میں اس کے قور روخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میری منزل ہے لاہور اب جب تک میں لاہور نہیں پہنچوں گا تو جیلم سرائی علمگیر وزیر آباد لالا موسیٰ کھاریاں مرید کے یہ چھوٹے چھوٹے پڑاؤں ہیں اگر میں نے یہ تائین کا رکھا ہے کہ مجھے خوشی ملنی میری خوشی کی منزل لاہور ہے تو پھر یہ وزیر آباد لالا موسیٰ مجھے خوشی نہیں دے رہے ہوں گی میرا تو خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے نا لانگر ٹرم ہیپنیس میں تو کہتا ہوں شورٹ ٹرم اگر میں خوشی کی کیفیت میں ہوں تو سرائی علمگیر بھی مجھے خوشی دے رہا ہے وزیر آباد بھی دے رہا ہے لالا موسیٰ بھی دے رہا ہے یعنی یہ پورا سفر جو ہے یہ ایک خوشی کی کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے کہ کیا لاہور پہنچوں تب ہی مجھے خوشی دے آپ نے برکل درست فرمایا ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے یہ سارے سٹاپس یہ آپ کے لئے مائل سٹونز ہیں آپ جون جون یہ مائل سٹون کور کر رہے ہیں آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں ایک وہ خوشی ہے یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جڑی بھی ایک پرپس کے ساتھ منزل ہمارے لئے ایک پرپس ہے جس کی زندگی میں ایک مقصد ہوگا چاہے وہ بہت بھی مشکلات سے گزرے اور دیکھیں مشکلات تو آئیں گی آپ نے جتنی چیزیں گنوائیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر ہمیں ایک ہائر پرپس ہے ہمارے دماغ کے اندر ہم نے پلان کیا ہے اور ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں ہر گزرتی تکلیف کے ساتھ بھی ایک خوشی کا احساس ہی ہوگا کہ چلو میں نے اس کو گزار دیا سکسیسفولی گزار دیا اور اب آگے میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں بچوں کو خوش رہنا کیسے سکھائیں جی بالکل تو پیرنٹس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بچوں کو خوش رہنا سکھانا بھی ہے اور شاید اس سے بھی بڑی ذمہ داری ان کے سامنے یا جنرلی خوش رہنا بھی ہے کیونکہ جو پیرنٹس خوش ہوتے ہیں وہ ہیپی چلڈرن ریز کر پاتے ہیں جو نہیں ہوتے جنہوں نے ہر وقت مو بسو رہا ہوتا ہے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی تھوڑی نیوروٹک تھوڑی سی سٹریس والی اور وہ خود بھی سٹریس مانگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ چیز کیسے سکھایا جائے دیکھیں پھر سے ایک پیرنٹس کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ پلیجر میں اور ہیپینس میں کیا فرق ہے سو آج ہم اپنے بچے ریس کر رہے ہیں اور ہم ان کو خوشی دینے کے لیے اصل میں ہم ان کو پلیجر دیتے ہیں تو ہم نے ان کو ٹافی پکڑا دی ہم نے ان کو کچھ اور کھانے کا ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا یہ ساری ٹیمپریری قسم کی چیزیں ہیں ہم فائر فائٹنگ موڈ میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ خوش ہو رہا ہے حالانکہ ان دو لانگر رن وہ ان سب چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے وہ ایک لحاظ سے ایک ایڈکٹ کی مثال ہے اگر آپ سوچیں ایڈکٹ کی مثال بڑی زبردست ہے کسی ایڈکٹ سے اگر پوچھا جائے جب وہ ہائے ہوتا ہے اپنے نشے پر جس بھی چیز کا نشہ ہے تو اس سے پوچھا جائے تم خوش ہو وہ یقینا کہے گا کہ میں خوش ہوں کیونکہ اس کو یہ لگے گا کہ اس وقت میں ہائے ہوں میں خوش ہوں اور اگر آپ کچھ ایسا فارمولا ڈیوائز کریں کہ آپ ہر وقت اس کو اس قسم کی ایڈکشن پر رکھ سکیں تو وہ ہر وقت کہے گا کہ میں خوش ہوں لیکن اصل میں کوئی بھی ابزرور یہ دیکھے اس کو اگر تو وہ جان جائے گا کہ اس کی لائف تو بڑی میننگلس ہے کوئی پرپز ہی نہیں ہے یہ تو ہر وقت پڑا ہوئے کوئی دھن کا کام نہیں بڑی میزربل کنڈیشن میں سیم از دیکیس اب اگر آپ کسی بچے کو ایڈکٹ کر دیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اوپر کہ تم نے خوش ہونے جب تمہارے موہ میں ٹافی آ جائے جب تمہارے ہاتھ میں کوئی سکرین دے دی جائے تو اصل میں وہ میزربل ہوگا اور وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوگا کہ the moment he gets out of that نشہ اس کو میں کہہ رہا ہوں تو he hits a low اور اس کا موڈ خراب ہو جائے گا اور پھر پیرنٹس فوراں جو ہے نا تدبیر کرنے لگیں گے کہ اب ہمیں اس کو دوبارہ کیا انٹرٹینمنٹ دے سکتے ہیں تو آج کے بہت سے پیرنٹس ایکچولی اپنے بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ پروائیڈر بنے ہوئے ہیں وہ سارا وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے تو لانگ ٹرم ڈیویلپمنٹ لانگ ٹرم پرپز زندگی کا کوئی مقصد اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز اچیف کرنا پانچ منٹ کا کام نہیں ہے آپ کو بہت ہی کنسیسٹنٹ ہونا پڑتا ہے it's not intensity that matters it's کنسیسٹنسی that matters اور وہ کنسیسٹنسی کبھی کبھی سالوں پر ڈیکیڈز پر دہائیوں پر محیط ہوتی ہے ہم ابھی اب بات کر رہے تھے کہ موں بھو سو رہا ہوا اور مود اچھا نہیں ہے اور unhappy parents unhappy بچوں کی پروریش کریں تو کیا parents کو acting بھی کرنے چاہیے بچوں کے سامنے جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی acting تو اچھا اس acting میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ when you try to look happy you actually become happy as well تو مطلب آپ کا مود بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارے لیے تو مشل راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہمارے لیے تو smile کرنا چیز کہ even if you are faking it ہمارے لیے تو دوسرے کے سامنے smile کرنا یہ تو ہمارے لیے نیکیوں کا باعث ہے تو why not in front of your own children بچوں کے سوالوں کے جواب کیسے دین جائیں یہ ذرا related سوال نہیں ہے لیکن اس وقت بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ بچے کیونکہ آدھس زیادہ سوالوں کے ان کے پاس خود جواب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آڈیکول نہیں ہوندے وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس جواب ہوتے ہیں سو جو بحث مباحثہ ہے وہ کتنا ہلدی ہے پیرنٹس نیڈ تو اپ دیر گیم ان ٹرمز اف نالیج ان ٹرمز اف سیکنگ اوٹ میننگ فل کنورسیشن تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ان کو بیٹھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے کہ ان کے بچوں کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے اور یہ کنورسیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا اور آپ نے کہا کہ یہ لنکٹ اتنا نہیں ہے شاید یہ بہت لنکٹ ہے اس لیے کہ if you want to understand if you won't understand what is going through their mind you will never understand what makes them happy and what makes them sad اور اس کے لیے کنورسیشن بہت ضروری ہیں اور سوالوں سے ڈرنا نہیں چاہیے ہمارے ہاں ابھی بھی ایک وئی پرانی منٹیلیٹی ہے اورتھوڈاکس کے سوال اچھے نہیں ہوتے سوال خطرناک ہوتے ہیں نہیں جتنا بھی جیسا بھی سوال ہے چاہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سٹینڈرز کے مطابق کوئی کچھ غلط آپ کو لگ رہا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے سوال ہے بہرحال آپ اس کو کیسے ڈیریکشن دیتے ہیں بچے کی سوچ کو آپ اس سوال کو کیسے لیتے ہیں that is what makes it good or bad کیونکہ کیوریوسٹی جو ہے مجھے یاد ہے کہ یہ سوال کے اللہ میاں کے در ہے خدا کہاں ہے خدا کے کونسپٹ اللہ تعالیٰ کا کونسپٹ سے جب ایک بچہ روشناس ہو رہا ہوتا ہے اگر مسلمان گھرانے میں اس کی پرورش ہو رہی ہے جس بھی مذہبی بیکگراؤنڈ سے یا فید سے ہے تو یہ بڑا ایک بیسک کوئیسٹن ہوتا ہے کہ where is god اللہ میاں نظر کیونی ہوتا ہے اب اس سوال یہ بچہ تین سال کے عمر میں بھی سوال کر سکتا ہے پانچ سال اب اس کا ہی جوابت ہے نہیں جو بڑی ہوگی تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا میرے خیال ہے that is not an appropriate absolutely right یہ بڑی غلط اپروچ ہے اور میرے خیال میں parents who get children who ask these questions are actually very lucky یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ایک intellectual maturity کی نشانی ہے اور مزیگی بات یہ ہے کہ یہ سوال پوچھ کر اس چیز کو سمجھنا اور ماننا is far superior than کہ آپ نے بس اس چیز کو جو ہے نا مانا ہوئے اصل میں and you have never been challenged آپ خود بھی آپ کے بچے بھی اور پھر جب چیلنجز آتے ہیں سختی آتی ہے تو پھر آپ جو ہیں اس کو question کرنے لگ جاتے ہیں exactly تو یہ کہنا ہے کہ بڑے ہوگے تو خود ہی پتا چل جائے گا میرے خیال ہے یہ ٹھیک جواب نہیں ہے اس کے عمر کے مطابق اس کے concepts کو clear کریں ڈاکٹر صاحب آپ خوش ہیں الحمدللہ I think so what is in you جو کہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر بسیر کازی خوش انسان میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دنیا کی تحقیق کی دنیا کی سب سے لمبی longitudinal study تقریباً پچاسی سے زیادہ سال پر محیط ہے یہ دو studies کا combination تھا دو سال apart شروع ہی تھی دونوں کو combine کیا گیا ایک کو کہتے ہیں the grant study اس میں WT grant ایک صاحب تھے جنہوں نے sponsor کیا تھا اور دوسری کو کہتے ہیں the gluck study اس میں mr. and mrs. gluck تھے ان دونوں نے یہ دونوں studies Harvard میں ہوئیں ابھی تک چل رہی ہیں longest studies ہیں اس میں جن لوگوں کو recruit کیا گیا تھا اس میں ایک study کے اندر Harvard کے جو students تھے ان کو جس میں سے آگے چل کے دو امریکہ کے presidents بھی بنے ان پچاسی سال میں اور دوسری طرف باستن کے سب ارپس کے جو بدماش تھے جو لڑکے تھے سڑکوں پہ چوری چکاری کرنے والے جس میں سے کچھ دو اکتران کی extremes exactly اور ان کو پہلے ان کو recruit کیا study میں پھر ان کی wives کو recruit کیا پھر ان کے بچوں کو اب ان کے grandchildren کو بھی study میں recruit کیا ایک مقصد تو study کا یہ سمجھ نا what makes humans happy اب اس study کے جو topic اور بہت انٹرسٹن فائنڈنگز تو میں اس فائنڈنگز کو پریزنٹ کروں تو تین بہت بڑی بڑی چیزیں اس کو لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جس طرح آپ اپنی فیزیکل فٹنس پہ کام کرتے ہیں آپ کو اپنی سوشل فٹنس پہ کام کرنے یعنی آپ کے تعلقات آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں and we understand that ہمارے society کے اندر this is something that keeps us ticking ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایک بڑے ہی closely knit society میں بھی 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 چاہے پھر آپ امریکہ کے صدر ہیں یا کوئی آپ چورو چکے ہیں کسی گلی کے اندر پولیس آپ کے پیچھے بلکل ایسا ہی ہے human relationship is one thing which makes you this top second number پہ وہ کہتے ہیں جی purpose آپ کے پاس اگر purpose ہے کوئی بڑا purpose ظاہر ہے جیسے میں نے منزل جن لوگوں کے پاس منزل ہے ان کے لیے سفر لازمی خوش گوار ہے کیونکہ سفر تو آگے کو جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں برعکس اس کے جس کے ذہن میں کوئی بڑی خواہش کوئی منزل نہیں کوئی سیکھولوجیسٹ ہے ایڈم گرانٹ اس کی چار چھے کتابیں بہت بیسٹ سیلرز نیویرک بیسٹ سیلرز ابھی کچھ کتابوں پہ کام کر رہے ہیں اس کو بڑا فالو کرتا ہوں تو ایڈم گرانٹ کہتا ہے کہ گیونگ جو لوگ دینے والے ہیں اور ہمیں حدیث بھی معلوم ہے کہ اوپر سپورٹ کرتے وقت دے دیتے آپ کسی کے لسنر بن جاتے سماعت دینا ایک اچھا لسنر دینا میرے خیال ہے آج کل کے زمانے میں بہت بڑی قولیٹی ہے بالکل ایسا یہ تو اب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو ای تینک ای ورک ای ریلیشنشپ تو سوشل فیٹنس کی اور اسی طریقے سے جو گیونگ والی چیز ہے جس کے پاس جو چیز ہے اگر کسی کے پاس علم ہے وہ اپنے لکھائی کے ذریعے اپنے آج کل تو ویڈیوز بلوگ یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ اس نالج کو بانٹے تو بانٹنے سے چیز زیادہ ہوتی اور آپ کو ساتھ میں خوشی بھی ملتی ہے مور یو گیو مور یو گیت بلکل ایسی بلکل پیسے کے تنازل میں کہا جاتا ہے which is also true بلکل کہ آپ جتنا دیتے ہیں اللہ تعالی رب کی ذات اس سے ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس دیتی اور اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر سب تینک ویری مچ ہمیشہ چل کے لنگر ساتھیو ریزنگ پاکستان میک شورہ سب بریک